اسٹوڈنٹس اس سے پہلے آپ کو میں نے ٹائٹل سے اے سی آر ٹو میں مین انٹری کس پرکار بنایا جاتا ہے یہ میں نے بتایا تھا اب اس کے لئے میں نے آپ کو ایک کوشن دیا تھا یہ آپ کوشن دیکھ لیں کیا کوشن ہے اس کوشن کا میں مین انٹری اکارڈنگ تو اے سی آر ٹو آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے بنایا بھی ہوگا تو اسٹرکچر پہلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کس پرکار اسٹرکچر ہوتا ہے جسے ہم ہنگن انٹری بھی کرتے ہیں تو دیکھیں ٹائٹل تھا پوٹنگ ناللیج تو ورگ پوٹنگ ناللیج تو ورگ یہ میں نے ایک فرسٹ انڈینشن سی دیا ہے فرسٹ انڈینشن اور سیکنڈ انٹری تو جب ٹائٹل سے مین انٹری بنتا ہے یہ مین انٹری ہے تو میں نے فرسٹ انڈینشن سے پہلے لائن سے میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹائٹل لکھا ہے اب اس پہ سب ٹائٹل بھی ہے سب ٹائٹل کیا ہے ان امریکن ڈیو آف رنگ ناللز فائیب لاوز آف لیوری سائنس دیکھیں ان کا جو ہے وہ اے کیپیٹل ہے مگر یہاں پر اے جو ہے اس مال میں دیا جائے گا اگر یہاں پر پروپر راؤن ہوتا تب ہم کیپیٹل میں دیتے ہیں میں نے یہاں سے اس کا سب ٹائٹل کا پوچویشن مارک پولن دیا ہے اور یہ کنٹیمیو کیا ہے ایل امریکن ڈیو آف رنگ ناللز فائیب لاوز مگر سیکنڈ لائن میں جب ہم گیا ہے تو سیکنڈ انٹینشل سے کنٹیمیو کیا ہے سیکنڈ انٹینشل سے کنٹیمیو کیا گیا ہے اس کے بعد یہاں تک آپ کو سب ٹائٹل ہے اب اس کا آوثر لکھنا ہے مجھے تو آوثر لکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے سلیش پنکٹویشن مارک دینا ہے یہ سلیش پنکٹویشن مارک دیکھ رہے ہیں اور اس پہ مور دین تھری آوثر ہے یعنی کہ چار آوثر ہے تین سے ادھک آوثر ہے تو پہلے آوثر کا نام لکھنا ہے پہلے آوثر کا نام ہے پولنگ اے آخرٹ اس کے بعد تین ڈاڈ دینا ہے اسٹرکچر کے مطابق تین ڈاڈ دینا ہے بڑی بریکٹ دینا ہے ای ٹی ایٹ لکھنا ہے ایک اسپیس دینا ہے اے الال لکھنا ہے ڈاڈ دینا ہے بریکٹ کو بند کرنا ہے پھر چونکہ اےڈیٹر بھی ہے اس لیے سیمی کولن دیا ہم نے ایک اسپیس کے بعد پھر ایک اسپیس دیا اےڈیٹڈ بائی پھر کنٹینیو ہم نے اس پر کیا سیکنڈ ہی انٹینشن پر کیا اےڈیٹڈ بائی اےڈیٹڈ پورا لکھنا ہے بائی آر ڈاڈ سپیس کے ڈاڈ سپیس جو پھر یہ ایڈیٹر لکھ دیا چونکہ ایک ہی ایڈیٹر ہے تو ایک ایڈیٹر لکھا ہم نے ڈاڈ ڈیٹس اےڈیشن ہے اے پورشن میں تو سیکنڈ ڈ ڈ ڈ لکھیں گے ڈ ڈ ڈ ڈ پھر اے سی آر ٹو کا کنٹینشن مارک ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ دیں گے اس کے بعد پلیس آف پبلکیشن یہاں پر لکھا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکس فورڈ نیو یورک دو پلیس ہے دو جگہ سے کتابیں پبلیش ہوئی ہیں تو پہلے رولز ایک آرڈنگ ٹو رولز فرسٹ ہم دیتے ہیں پہلا جو پلیس ہے وہ دیتے ہیں تو آکس فورڈ پہلا ہے تو آکس فورڈ ہم نے دیا کوالن دیا اس کے بعد ہم نے پبلیشن لکھا پہلا پر آکس فورڈ یونیورسیٹی پریس آکس فورڈ کا او کیپیٹل یونیورسیٹی کا یو کیپیٹل پریس کا پی کیپیٹل ہوگا تو ہم نے پبلیشن کا نام لکھ دیا کوالن دینے کے بعد اس کا پنکجویشن مال بھی کوالن دیا اس کے بعد قومہ دیا ایک سپیس چھوڑا ہم نے اس کے بعد ایئر آف پبلیکیشن ہم نے دو تھاؤزن دیا اور ڈاڑ دے اب یہاں ایک ڈسکرپشن جو ہے بک کا ختم ہو گیا اب پھر ہم کیا کریں گے اب سیکنڈ انٹریشن میں چلے آئیں گے اگر یہاں ختم ہوگا ہم پھر پیج دینے کے لیے سیکنڈ لائن میں سیکنڈ انٹریشن میں آئیں گے تو ہم سیکنڈ انٹریشن سے دیکھ رہے ہیں کہ پیج دو تھری ڈیرو دو سو تیس پی دو سو تیس اسپیس پی ڈاڑ اسپیس پھر سائز دینا ہے سائز دینے سے پہلے سیمکورن پنکچویشن مال دیں گے پھر اسپیس دیں گے اس کے بعد ٹونٹی اسپیس سیکنڈ انٹریشن میں اب یہ ہو گیا اب اس کے ٹریسنگ کرنا ہے یعنی کہ ایڈڈ انٹریشن سے بنے گا تو سب سے پہلا تو سبجک سے بنے گا تو پھر اب کیا کریں گے دوسرے لائن پر سیکنڈ انٹریشن پر ہم آ جائیں گے اور اربی نیومرل میں ہم ون لکھیں گے ڈاڑ دیں گے اور اس کا سبجک ہوگا ہے لائیگری سائنس ڈاڈ دیا ہم نے اب یہ کیا ہوگا رومن میں ہم نے ون لکھا پھر اربی نیومرل پہ لکھا ون ہم نے رومن میں لکھا ون کیپیٹل میں ڈاڈ دیا پھر ہم کیا کریں گے فرسٹ انٹریشن میں آ جائے گے ایٹریسی میں تو یہاں پر پہلے آتھر سے صرف ایڈڈ انٹری بنایا جائے گا صرف پہلے آتھر سے ایڈڈ انٹری بنایا جائے گا پہلا آتھر کیا ہے پالن اے اثرٹن تو اس سے آپ کا مین انٹری جو ہے ٹائٹل سے بن رہا ہے تو ایڈڈ انٹری جو ہے اثرٹن سرنم کومہ اسپیس پالن اسپیس اے ڈاٹ اس طرح سے بنے گا پھر ہم رومن میں ٹو دیں گے الگ الگ کر کے اس طرح سے ہم نہیں دیں گے اس طرح سے نہیں دیں گے بلکہ الگ الگ یہ اور یہ اس طرح سے یہ صحیح ہوا یہ جو ہو گیا تو رونگ ہو گیا تو اس طرح سے دیں گے اب ایڈیٹر سے بنے گا تو ایڈیٹر کیا ہے ایڈیٹر کیا ہے جون جون سرنم ہے کومہ اسپیس آر ڈاٹ اسپیس کے ڈاٹ اس کے بعد ایکسیشن نمبر ہم نے یہاں پر دے دیا ہے ایکسیشن نمبر اور یہ کلاس نمبر ہے اور یہ بک نمبر ہے چونکہ یہاں پر آرثر سے نہیں بن رہا ہے اسی لئے ہم ٹائٹل کا فرس ٹری لیٹر یہاں پر پی یو ٹی ہم نے لگ دیا ہے تو یہ مین انٹری بنے گا اور اس طرح سے جو ہے کیا ہوگا کہ جب ایڈیٹ انٹری بنائیں گے تو ایڈیٹ انٹری جو ہے ایڈیٹ انٹری ایڈیٹ انٹری سب سے پہلے لائبریری سائنس سے بنائیں گے تو ہم یہاں پر لائبریری سائنس لیٹھ دیں گے اوپر یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گے یعنی یہاں تک صرف ٹائٹل ہم لکھیں گے اور یہ پوری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کو ہم مٹا دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو لکھائے گا یا ریسٹ ایس نمبر ہم ریسٹ ایس نمبر بھی ختم ہو جائیں گا ایکسیشن نمبر ختم ہو جائیں گے میں لائبریری سائنس سب یکٹ ہے لائبری Leslie chain سبجیکٹ سے بن گیا یہ پھر آثار سے جو بنے گا تو اس کو پھر ہم دوسرا کارڈ بنائیں گے دوسرا کارڈ بنانے کے بعد یہ ہم اوپر جو ہے اس کے اسطحان پر جو ہے وہ کیا لکھیں گے پہلا آثار جو ہمارا ہے پہلا آثار ہے پالن اے اتھرٹن یہ دے دیا میں نے اب اس سے دوسرا دو کارڈ بن گیا پھر تیسرا کارڈ جو ایڈیڈ انٹری بنے گا وہ آپ کا ایڈیٹر سے بنے گا ایڈیٹر سے بنے گا ایڈیٹر ہمارا ہے آر کے جون تو یہاں پر ج او ایچ این جون اسپیس آر کے ڈا اور یہ کیا ہے تو ایڈی ہے اس طرح سے تھوڑے سی اسپیس چھوڑ کر کے اس طرح سے دے دیں گے تو یہ آپ کا تین ایڈیڈ انٹری بنا اور ایک مین انٹری بنا یعنی کہ چار کارڈ آپ کا بنا ایک مین انٹری اور تین ایڈڈ انٹری پہلا ایڈڈ انٹری آپ کا سبجیکٹ سے دوسرا فرسٹ آخر سے اور تیسرا ایڈیٹر سے تو یہ آپ کو جو میں نے کوشن بنانے کے لیے دیا تھا اور اس کے پہلے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کو سٹرکچر بھی بتا دیا تھا پورا دیٹرینز میں کی کس طرح فارمولا جو ہے کی کس طرح سے بنے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیوز کے ساتھ آپ کو میں اگلا نیکسٹ کوشن جو بھیج رہا ہوں وہ والوم کا یہ والوم کی جب کتاب رہے گی دو والوم میں تین والوم میں چار والوم میں کتابیں رہیں گی تو کس پرکار بنے گا اور اس کے علاوہ سیڈونیمز کے بارے میں کوشن دے رہا ہوں بنائیے گا اگلے ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ سیڈونیمز کس کو کہتے ہیں تو مان لئے کہ منشی پریمچند کی ایک کتاب ہے تو منشی پریمچند کا جو اوریجنل نام ہے وہ دھنپت رائے ہیں دھنپت رائے سے بھی جو ہے ریفرنس انٹری بنتی ہے تو اس طرح سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ایکچول نام کو چھپا کر ریال نام کو چھپا کر وہ جو ہے کتابیں دوسرے نام سے لکھتے ہیں جیسے کہ دلیب کمار اب یوسف کان ان کا نام ہے تو اس طرح سے دوسرے ناموں سے مشہور ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی کتابوں کا کس پرکار کریں گے یہ دو کوشن کی پی ڈی ایف فائل میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور اس کو بنا کر مجھے دکھائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کسی طرح کا بھی جو ہے پرابلم ہوگا تو آپ فون کے ذریعے سے آپ وڈس اپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں سبا مجھے دکھئے من آ93